پہلے ہمارے پاس ڈیجیٹالائز لسٹ نہیں تھی سرکار کے اندرے سرکار پیسے بھیجتی تھی سٹیٹ گورنمنٹس کو سٹیٹ گورنمنٹس کہتے تھے بھئی اتنے بینیفیشریز ہیں اس کا مطلب آپ نے اتنا پیسہ بھیجنا ہے لیکن ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس ڈیجیٹالائز لسٹ نہیں تھی اب اس ڈیجیٹالائز لسٹ کو بنانے کے لیے کافی کاروائی ہوئی ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ ہو سکتا ہے کوئی لسٹ ابھی تک نہیں آئی لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی کیونکہ لسٹ تو ضرور ہے کیونکہ ابھی بھی کئی جو بینیفیٹس ہیں وہ سٹیٹ گورنمنٹس بینکس میں بھیج رہے ہیں یا انڈیویجولی کسی کو کیش مل رہا ہے تو لسٹ تو ہے اب اس کو ڈیجیٹالائز کرنے میں ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سال میں جو سکیمز ہم نے کہیں ہیں ٹرانسفر ہو جائیں گی یہ ایفیکٹیو لی ٹرانسفر ہو جانے چاہیے کس کو بینیفیٹ ملنے ہیں یہ آدھار نہیں کر سکتے یہ سرکار کا دیکھیں سمجھ لو کہ ہمارے مائنورٹی سکولرشپ ہیں اب مائنورٹی سکولرشپ کے لیے یا شیڈیول کاس یا شیڈیول ٹرائب یا او بی سی کی سکولرشپ اب سرکار کو ڈیسائیٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ بچہ اس کے لیے الیجیبل ہے اب اگر وہ لسٹ ڈال دیں تو ان کی کمیونٹی میں پتا لگتا ہے کہ بھئی یہ شیڈیول کاسٹ ہے کے نہیں ہیں او بی سی ہے کے نہیں ہیں مائنورٹی ہے کے نہیں ہیں وہ جو ڈیسیزن ہے وہ تو ایڈمنیسٹریشن کو کرنی پڑے گی ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کچھ پروبلمز ہو جائیں لیکن سب لوگ کو پتا ہے کہ بھئی یہ لسٹ ہے اگر ہر ایک پنچائت میں جس کو سکولرشپ مل رہی ہے اس کی لسٹ لگا دو آپ تو لوگوں کو پتا لگ جائے گا کہ بھئی جو لے رہے ہیں یہ بینیفٹ ان کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے